بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کے میزوان نوی ستی سب سے پہلے آج ہمیں بات کریں گے کہ چیرمن نیب کی مدت جناب ملازمت اس میں توسیح کے لیے جو ہے وہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہنگامہ آرائی جاری ہے حکومت بازید ہے کہ ہم نے جناب جو چیرمن نیب جو ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بیٹھنا پڑے گا دونوں نے مل کے کرنا ہے جب آئین اور قانون یہ کہتا ہے لیکن پھر بھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے لیے وزراء کی کمیٹی نے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیح کے مطلق سے حوالے سے سفارشات تیار کر لی ہیں اور منظوری وزرعظم جو ہے وہ دیں گے یعنی آٹھ اکتوبر کو دوہزار اکیس کو یہ چار سال پورے ہو رہے ہیں چیرمن نیب کے اور کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیرمن نیب نے کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ریکاور کر لیا ہے کوئی تین سو پچاس ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے اور اسی لیے ان کو مزید ایکسٹینشن دی جا رہی ہے کہ مزید پیسہ جو ہے وہ اگٹھا ہو جائے اب ظاہر ہے اس سے پہلے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ایکسٹینشن لے چکے ہیں اب چیرمن نیب بھی جو ہے ان کو بھی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور پانچ چھے بڑے اہم عوضے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے آمدہ جو الیکشن ہیں اس پر بڑے اثر انداز ہو سکتے ہیں جو کہ ایک طرف حکومت کے حامی لوگ اور انٹی یعنی اگر آپ کہیں کہ گورمنٹ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح کے اقتبات نہیں کرنا چاہیے اداروں کو جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہیے نہ کہ پرسنیلیٹیز کو مضبوط بنانا چاہیے کہ اگر چیرمن نیب نہیں ہے یہ والے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریکاوری بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب باقی سارے جو ڈی جیز ہیں ایون آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈی جیز نے استیفہ دینے کی بات بھی کی اور کچھ استیفہ دے بھی گئے تو اینی ہو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رنگ لائے گا یہ معاملہ لیکن پانچے عودے بڑے کہا جا رہا ہے اہم ہوتے ہیں ایک چیف جسٹس آف پاکستان زیر اب کہا جا رہا ہے دوہزہ تیس کے جب الیکشن ہوتے ہیں اکٹوبر نومبر اکٹوبر میں تو اس وقت تک جو چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائز ایزا جو ہوں گے ڈیفنیلی وہ بڑا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو اسی طرح چیف الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور وہ ان کا بھی عودہ جو ہے وہ پچیس تک چلے گا اور دو ابھی میمبر مزید آنے ہیں الیکشن کمیشن کے دو صوبے ہیں شاید پنجاب ہے اور کے پی کے ان کے دین دو نئے میمبر آنے ہیں جو نئے میمبر آئیں گے ابھی دیفنیلی ایک ایس میں آئیں گے تو وہ تو پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں تو وہ چھبیس تک چلیں گے پھر آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں لیکن وہ نومبر میں ریٹائر ہوں گے تو الیکشن اس سے پہلے ہو جائیں گے تو اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے حوالے سے ان کا تو عودہ یعنی پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اور پورٹفولیو دیا جائے گا کیونکہ وہ اب آرمی چیف کی دوڑ میں بھی ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے خواہش ہے کہ ان کو نیکسٹ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ بنایا جائے تو یوں چیرمن نیب کو دوبارہ ایک تو یہ ہے کہ آرڈینس کے تروں چار ماہ اور پھر ایکسٹینٹ کر کے چار ماہ تک آٹھ ماہ تک نکال سکتے ہیں اس طوران ان کو جو ہے دیفنیٹلی قانون سازی کرنے پڑے گی مشاورت کرنے پڑتی ہے اپوزیشن کے ساتھ لیکن فیلال اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جناب چیرمن نیب جو ہے وہ انہی کو لگایا جا رہا ہے اس میں فروغ نسیم ہیں بابا روان ہیں فواد چودری ہیں شہزاد اکبر ہیں یہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جوید اکبال کی مدد ملازمت توسی سے مشاورت تیار کر لی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ مصفدہ جو ہے وزریعظم کو پیش کرائے گا اور کمیٹی آرڈینن نیب آرڈیننس میں مجاوزہ تارامیم پر بریفنگ دی گئی اور کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ قانون کے مطابق چیرمن نیب کی مشاورت ضروری ہے جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ شہباز شیف نیب ریفرنس میں ملزم ہیں ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی تو یوں اب ایک ڈیڈ لگ موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس قدر آئین اور قانون میں اجازت ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اب جو جو ریٹائرمنٹ نزدیک آتی جائے گی وہ لگتا ایسی ہے کہ جناب کے اس کے علاوہ ہمارے پاک پورے پاکستان بائیس کروڑ عوام کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی چیرمن نیب نے اگر ریکاوری واقعی ساری چیرمن نیب نہیں کیا تو پھر باقی جو ڈی جیز ہیں چاروں صوبوں میں اور وہ کیا کرتے ہیں اور چیرمن نیب اگر کسی ایک اشارے پہ چل رہے ہیں تو نیچے پہ جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں اینی ہو یہ چیزیں اب چل پڑی ہیں ایک طرف حکومت کی پہلے سے ہی مہازرائی آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں دوسری طرف اب نیب کا معاملہ بھی آ گیا پھر آنے والے دنوں میں مزید بھی کئی ادارے ہیں وہاں پر بھی مسئلہ چل رہے ہیں دیکھنے یہ ہوگا کہ دوہزر تیس تک کتنے ادارے ہیں اس میں ایکسٹینشن کتنے اداروں میں ہو جائے گی اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر جب سے حکومت آئی ہے ابھی تک یعنی اس کے سربراہ لگائے ہی نہیں گئے تو یہ وہ مطلب ویکیوم تھا شاید جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو ایک ایج ضرور تھا کہ جناب پیپرز پارٹی اور نون لیگ رواجتی طور پر جناب وہ نہ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں نہ ان کے پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے تو تحریک انصاف آئی ہے اور ویکیوم کو اس نے فیل کرنے کوشش کی لیکن بری درہ سے وہ بھی ایکسپوز ہو گئی نہ ہی انٹرہ پارٹی الیکشن پی ٹی آئی میں ہوئے نہ ہی بلدیاتی الیکشن کرواتے سکے نہ ہی جو ہے وہ اداروں کو مضبوط کیا سکتا ہے اب وہ اداروں میں جو سربراہان ہیں انہی کو اگر بار بار مالکہ لگایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے ان کی کارگردگی بہت اچھی ہے تو پھر دیفنیٹلی کارگردگی تو ویسے بھی اچھی ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام اداروں میں کارگردگی اچھی نہیں ہے یعنی جس اس بندے کو ابھی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے ایکسٹینشن مل رہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ انہی کو جو ہے وہ وہ کارگردگی اچھی ہے تو یعنی وہ ٹھیک جو ہے وہ بچوں والا شیر ہوتا ہے نا کہ جس نے کام کیا اس کو چھوٹی نہ ملی تو یہ کام کرنے والے ہیں ان کو چھوٹی نہیں دینی حکومت نے اور اگلے چار سال پانچ سال جو ہے وہ بھی کریں اور جو کام نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو آیاشی بھی کریں بائیس کروڑ عوام کی ٹیکس پہ بھی چلتے رہیں اور کام نہ کریں رام سے وہ چار پانچ سال جو بھی ٹٹینیور ہے اس کا پورا کرتے ہیں چلتے رہیں تو یہ ایک اوور آر سولتیال ہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن دیفنیلی سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے جو کہ اداروں کو شاید جو ایک میسی دینا چاہیے تھا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو وہ ابھی تک نہیں دے سکی یعنی اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جسٹس ریٹیٹ جعوید اقبال کے علاوہ کوئی شخص بائیس کروڑ عوام میں نہیں ہے کہ جو نیب کے معاملات کو دیکھ سکے اور ادارہ جو ہے وہ ویک ہے پرسنلیٹی بہت مضبوط ہے تو یہ میں دیکھنے میں نظر آیا کہ جو حکومت اس کے برقس آئی تھی یہی وزرعظم سابق وزرعظم کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے یہی عمران خان کیا کچھ کہتے تھے کہ آپ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اب ظاہر ہے جب آپ یہ سیٹ پہ آتے ہیں تو میں دبوریوں پھر پس مجھ آ جاتی ہیں گاں گاں سے کیا کچھ ہوتے ابھی تک لیت نہیں اپنا اپنے ملک کا حیاء رکھئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ